ایک کے بعد ایک سکینڈل سابق دور حکومت کے جنگی کنٹرول پروگرام میں بھی بے ذابط گیاں ادویات مہنگے داموں خریدنے کا انکشاف نیب نے محکمہ صحت سے دوہزار بارہ سے دوہزار اٹھارہ تک کے مکمل فنڈز اخراجات واحدے اور ادویات کی خریداری کا مکمل ریکارڈ مانگ لیا ٹینگی کنٹرول پروگرام میں من پسند کمپنیوں کو ٹھیکے دیئے گئے ذرائع میٹرو ٹرین منصوبے کی وجہ سے لاہور یہ تین سال سے تکلیف میں ہیں منصوبے میں مزید تاخیر برداشت نہیں کر سکتے ٹھیکے داروں کے مطابق انہیں ابھی تک ادائیگیاں بھی نہیں کی گئی سپریم کورٹ نے اورنج لینگ میٹرو ٹرین منصوبے سے متعلق ابوری حکم جاری کر دیا عدالت نے آج وفا کی سیکیٹری خزانہ، سیکیٹری پلاننگ، سیکیٹری ایکنگ اور ایم ڈی نیس پاک کو اسلام آباد طلب کر رکھا ہے میانی صاحب قبرستان کی چار دیواری مکمل نہ کرنے پر لاہور ہائی کورٹ افسران پر برہم آپ کیسے سیکیٹری ہیں آپ کو کچھ نہیں پتا جسٹس علی اکبر قریشی کا سیکیٹری لوکل گارنمنٹ کی سخت زرزنش سیکیٹری بلدیات اور چیف کارپریشن کو عدالت سے باہر جانے سے روک دیا چیف سیکیٹری پنجاب اور میر لاہور کو بھی طلب کر لیا لاہور کے چار حلقوں پر زمنی الیکشن کاغذات نامزدگی جمع کروانے کا آج آخری روز لیکی رہنما سہیل چوکت بٹ نے پی پی اکسو چونسٹھ سے کاغذات نامزدگی جمع کروا دیئے کل امیدواروں کی لسٹ آویزہ کی جائیں گی این ایک سو چوبیس اور ایک سو اکتیس جبکہ پی پی ایک سو چونسٹھ اور ایک سو پینسٹھ میں زمنی انتخاب کا میلہ چودہ اکٹوبر کو سجے گا زمنی انتخابات خاجہ ساد رفیق ایک مرتبہ پھر میدان میں اترنے کے لیے تیار مقابلے کے لیے پہلا قدم بڑھا دیا این ایک سو اکتیسے کاغذات نامزدگی جمع کروا دیئے ریٹرننگ افسر نے کاغذات کی جانچ پرتال کے لیے سابق وفاق وزیر کو چار ستمبر کو طلب کر لیا نادرہ نے اوورسیز پاکستانیز کو ووٹ کا حق دینے کی تیاریاں مکمل کر لی ریب سائٹ تیار ووٹر اپنا آئی ڈی بنا سکے گا سناکتی کارڈ، اوورسیز کارڈ اور ریجسٹرڈ ای میل ہونا ضروری اوورسیز پاکستانی موبائل، لیپ ٹاپ، کمپیوٹر اور ٹیبلٹ کے ذریعے بھی ووٹ کاسٹ کر سکیں گے وزیراعلا پنجاب سردار اسمان بوزدار سے وزیر سہت ڈاکٹر یاسمین راشد کی ملاقات شہریوں کو سہت کی میاری سہولیات کی فراہمی پر گفتگو شعبہ سہت میں انقلابی اصلاحات لائیں گے عوام کو تبدیلی نظر آئے گی سردار اسمان بوزدار ملاوٹ مافیا صدر جائے یا پھر پنجاب چھوڑ دے وزیراعلا سمیلہ چودری نے انسانی سہت کے دشمنوں کو صاف صاف بتا دیا کہتے ہیں خود چھاپے ماروں گا ملاوٹ کرنے والوں کو رائت نہیں ملے گی عوام اور شٹیک ہولڈرز کی مشاورت سے بہترین پولیسی بنانے کا اعلان پنجاب کا بجٹ اکٹوبر میں پیش کرنے کا فیصلہ ٹیکس آمدنی بڑھانے پر کام کریں گے اب بجٹ میں سروزز سیکٹر پر ٹیکس کا دارہ کار بڑھایا جائے گا وزیر خزانہ مخصون حاشم جماعبہ پنجاب رونیو تھارٹی کے پہلے دورے کے موقع پر میڈیا سکتے ہیں ہر طرف مہنگائی ہی مہنگائی موٹر ویپر ٹول ٹیکس کی فیز بھی بھڑ گئی دس سے بارہ فیصد اضافہ لہوڑ سے اسلام آباد کا سفر کرنے والوں کو اب ٹول پلازا پر چھ سو بیس کی بجائے چھ سو اسی روپے ادا کرنا ہوں گے مصافر بسی سپر ٹیکس انی سو اسی سے بھڑ کر بائی سو نووے روپے ہو گیا ویگن سے دس سو بیس روپے وصول کیے جائیں گے لوڈ شڑنگ کا جن پھر بے کابو سبزہزار سمن آباد گلشن راوی بیدیاں روڈ ائرپورٹ جوہر ٹاؤن ڈیفنس غازی روڈ اور دیگر علاقوں میں وقفے وقفے سے بجنی بند گرمی اور حب سے شہری بلبلاؤٹے فنی خراوی کے نام پر مسلسل کئی کئی گھنٹے بتی گل شہر میں کسی قسم کا بریک ڈاؤن نہیں لیسکو ریجن میں بجلی کا ترسیلی نظام مکمل طور پر کام کر رہا ہے ترجمان لیسکو پاک بھارت انڈس وارٹر کمیشن کے آج پھر مزاکرہ دریائے چنا پر بننے والے پکلڈل اور لویل کلنائی منصوبوں کے دیزائن پر پاکستان کا اتراز برقرار سیل ویز گیٹس کی تنصیب نے سطح سمندر سے چالیس میٹر انچائی کا اضافہ کیا جائے گا بجلی گھر کی جھیل بھرنے اور پانی کے اخراج کا پیٹرن واضح کیا جائے گا پاکستان کے مطالبات پر آج پھر غور ہوگا پرکی میں پانچ افراد کے قتل کے الزام میں گرفتار دو ملزمان کی درخواست دمانت قبلت گرفتاری خارج انصداد دہشتگردی کی خصوصی عدارت نے ملزم افتخار اور ہیرہ کے خلاف حکم جاری کیا ملزمان نے گھروں کو جلانے پر مدی پارٹی کے خلاف اندراج مقدمے کی درخواست تائر کر دی ویبکو نے میٹر ریڈنگ سٹاف کے پے سکیل اپگریڈ کر دیئے میٹر ریڈنگ سیکشن سپروائز کا سکیل پندرہ سے بڑھا کر سولہ کر دیا گیا سٹور سسٹنٹ سپروائز کا سکیل چودہ سے بڑھا کر سولہ کر دیا گیا شہر میں شجرکاری مہم ڈیپٹی کمیشنر انوار الحق نے ڈی سی آفیس کے لان میں پودا لگایا پی اچے اور دیگر ملازمین کو شجرکاری مہم بھرپور کامیاب بنانے کی ہدایت عوام سے بھی اصلا لینے کی اپیر